الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس فور امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیدیش سے ہوں گے بیٹا اپنے اردو کی بکس اوپن کریں پیج نمبر فورٹی آج ہم ریڈنگ کریں گے سبق نمبر آٹھ حضرت نو علیہ السلام کی کہانی سب بچے اپنی جلدی سے اپنی بکس اوپن کر لیں پیج نمبر فورٹی حضرت نو علیہ السلام کی کہانی جیسے آپ نے جانتے ہوں گے کہ اس میں وہ تھے حضرت نو علیہ السلام جنہوں نے کشتی بنائی تھی سٹارٹ کرتے ہیں ریڈنگ سب ساسی ریڈنگ سٹارٹ کریں حضرت نو علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اللہ تعالی نے ان کو لوگوں کی ہدایت کے لئے بھیجا جیسے آپ سے لیلا ہولے والی مسلمانوں کی ہدایت کے لئے آئے تھے اسی طرح سے حضرت نو علیہ السلام کو بھی ہدایت کے لئے بھیجا گیا تھا انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالی کی عظیم اور حیران کن تخلیقات تخلیقات کیا ہوتی ہیں کوئی چیز بنانا پیدا کرنا آسمان زمین چاند ستاروں اور بے شمار نعمتوں کی طرف توجہ دلائیں اور بتایا کہ شیطان تمہیں اتنے عرصے سے گمراہ کرتا رہا گمراہ کرتا رہا رستے سے بھٹکاتا رہا تم اس گمراہی سے باز آجاؤ مطلب پیچھے ہٹ جاؤ اگر تم لوگوں نے میری بات نہ مانی تو اللہ کے سخت عذاب کے مستحق بن جاؤ گے مطلب حقدار بن جاؤ گے اللہ کے عذاب کے ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہم جیسے ہی ایک انسان ہیں کیونکہ جتنے بھی نبی ہیں وہ سب ہم انسانوں کی طرح ہی عام انسان تھے آپ کس طرح پیغمبر ہو سکتے ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے پیروکار پیروکار آپ علیہ السلام کو ماننے والے میں زیادہ تداد غربہ اور مساکین کی ہے تو انہوں نے آپ کا مزاق اڑانا شروع کر دیا انہوں نے سچائی کے پیغام کو غرور اور تکبر کے ساتھ مسترد کر دیا مسترد کر دیا انکار کر دیا حضرت نوح علیہ السلام انہیں ساڑھے نو سو سال تک اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دیتے رہے آخر کاز حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے ہلاکت کی دعا مانگی ہلاکت کی ان کے مرنے کی ان کے ختم ہونے کی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کا جواب دیتے ہوئے انہیں ایک بڑی کشتی تیار کرنے کا حکم دیا حضرت نوح علیہ السلام نے کوئی سوال کیے بغیر جنگل میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ہمراہ ساتھ لکڑیاں کاٹنی شروع کر دی کس کے لئے لکڑیاں کاٹنی شروع کر دی کشتی کے لئے دوسرے لوگ ان کو کام کرتے دیکھتے تو مزاق اڑاتے یہ تم لوگ کہاں جانے کے لئے کشتی بنا رہے ہو یہاں تو دور دور تک کوئی دریا یا سمندر نہیں ہے یہ کشتی مٹی پہ چلاو کے کیا حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی ان باتوں کا کوئی جواب نہ دیتے اور اپنے کام میں لگے رہتے کچھ دینوں میں بہت بڑی کشتی تیار ہو گئے تو اللہ نے حکم دیا کہ تمام جانوروں اور پرندوں کا ایک ایک جوڑا مطلب ایک ایک جوڑا اور کھانے پینے کا سمان کشتی میں رکھ لو انہوں نے اللہ کا حکم مانا اور ویسا ہی کیا جیسا اللہ نے حکم دیا تھا تمام جانوروں جیسے ہرن ہرنی دیکھیں بیٹا ہرن اور ہنڈی ایک میل ایک فیمل تو ایک جوڑا بنا گائیں اور بیل گھوڑا گھوڑی وغیرہ کو کشتی میں سوار کیا پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اہل ایمان کو کشتی میں سوار ہونے کا حکم دیا جو لوگ دیکھ رہے تھے وہ مزاک اڑانے لگے ارے ان سب کو کیا ہو گیا یہ کشتی میں کیوں بیٹھ رہے ہیں ان لوگوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی شامل تھا حضرت نوح علیہ السلام نے اسے پہلے بھی سمجھایا تھا لیکن وہ نہ مانا ایک بار پھر انہوں نے اسے گھلایا مگر اس نے کہا میری فکر نہ کریں مجھے کچھ نہیں ہوگا دیکھیں آخر عذاب کا مقررہ دن آ پہنچا آسمان سے زبردست بادشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور زمین سے بھی پانی کے فوارے پھوٹ پڑے لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے کچھ درختوں پر چڑ گئے اور کچھ مکانوں کی چھتوں پر لیکن اتنا پانی ہو گیا کہ درخت بھی ڈوب گئے اور مکان بھی یہاں تک کہ جس پہاڑ پر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اپنی جان بچانے کے لیے چڑھا تھا وہ بھی ڈوب گیا سارے نافرمان لوگ ڈوب گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں اوپر ہی اوپر تیرتی رہی بہت دنوں بعد بارش رکی سورج نکلا کشتی میں سوار لوگ سورج کو اتنے دن بعد دیکھ کر بہت خوش ہوئے پانی کم ہونے لگا اور ان کی کشتی ایک پہاڑ کے ساتھ جا لگی جس کا نام جودی ہے لوگ کشتی سے اترے اور اللہ کا شکر ادا کیا یہ دیکھیں بیٹا یہ تصویر جودی پہاڑ کی ہے جس پر نوح علیہ السلام کی کشتی آ کر کہہر گئی آپ نے اچھے سے ریڈنگ کرنی ہے ڈیفکلس ورڈز کے میننگز کو اچھے سے لرنڈ کرنا ہے اللہ حافظ